Hello and welcome guys میں ہوں تسخیر اور بہت دن بعد اپنے پرانے سیٹ اپ پر میں واپس آیا ہوں کافی کچھ میں نے مس کیا ہے ان دنوں میں کیونکہ سیمی فائنل اور فائنل کے بیچ کے کافی چیزیں میں نے مس کر دی ہیں ٹریول کر رہا تھا کشمیر میں تھا اور اس کے بعد وجود میں نے کوشش کی کہ ویڈیو اپلوڈ کرو لیکن زیادہ نہیں کر پایا خیر I'm back and اس ویڈیو میں میں ری ایکٹ کرنے والا ہوں جی وہ غریب چیز دیکھئے پکچر دیکھئے صرف ویڈیو نہیں دیکھئے اور اس میں دیکھ رہا ہے کہ جوتے میں ڈال ڈال کر کچھ پی رہے ہیں مطلب جوتے کو موں سے لگا رہے ہیں تو ایسا کچھ آسٹریلیا والوں نے کیا ہے جیت کے بعد چلیے دیکھتے ہیں کہ ایسا سیلیبریشن کیا ہے پاکستان میں کس طریقے سے کیا گیا ہے اسٹارٹ کرتے ہیں Let's start it now اچھا یہ کچھ شراب بغیرہ ڈال کر خیر یہ کس کا پینا ہوئے جوتا ہوگا پاکستان کا جیت کا سیلیبریشن shukra ڈ repositہ seek شکر ادا کرتے بھی بواہ جوتا شکر ادا milhões مرز کیارکٹہ تھی شکر ادلاこと ہے گزرم پنی اللہ مرز والوں بڑھ رہ رہی đã کس طریق پنی الان اٹھ neste一個 گزرم شکر ادا کرتے ہوئے чтоб شاہنشاہ ، شاہنشاہ ، شاہنشاہ ، شاہنسکر ، اپنے آمدھر ، شاہنشاہ ، اس سبینر ، اپنے آس اون اس میں مجھے ہیں رمانڈ نہیں ، جیزن کے بعد رمانڈ نہیں ہے جنرلیسز کی طرف فوری ہے اس کے وقت اس میں کیا رضا ہے اس شاہنشاہ بنے آج اندار کا اپنی بیٹھا ہے شکر آرہ کرดے ہیں موسیقی 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 وہ زیادہ بہتر ہے یہ چھوٹی موڈی بکری ہیں پھر رہی ہیں نیوزرینٹ کے در کوئی سپانسر ان کا آنا نہیں ہے آسٹریلیا کے بارے سے کوئی بڑے بڑے سپانسرز آئیں گے بگ بیگ بیش لیگ بغیر ہوگی جس کا در باقی جا کے پلیٹز بھی کھلا کریں گے یہ نیوزرینٹ والے جیت جاتے تو کیا وہ بیڑوں کی جو خال ٹرم کرنے والے ٹرمورز ہوتے ہیں ان کی سپانسرشپ ملنی تھی اچھا بہت سے ہمارے ایسے سائنس دان بھی ہیں جو کیا پیدا ہوگئے اور لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھو ابھی جو ہے نا انڈیا میں ورلڈ کپ تھا تو آسٹریلیا جیت گے اگلا ورلڈ کپ آسٹریلیا میں ہوگا تو انڈیا جیت جائے گا یہ آپ لوگ کیا ڈیوڈیوڈی دیکھ رہے ہیں یار ایک تو یہ جو کبھی کبھی آتے ہیں موسی ہی ہمارے جو فیند ہوتے ہیں ان کے یہی بس ہر مگت ہر چیز کے اندر کونسپیریسی بنائی ہوتی یہ بھی فکس ہے وہ بھی فکس ہے یار ایک ایک دو دو پلیئر فکس ہو جاتے ہیں کوئی سپورٹ فکسنگ ہو جاتی اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں کہ پوری کے پوری ٹیم انہیں پوری آئی سی سی بیٹھیں سارے کپتانوں کو بٹھا کے کہ بھئی اس دفعہ اس نے جیت رہا ہے جانا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا ویوز ملنے ہیں تو آپ کے خیر میں اتنی بڑی جو باتیں ہیں یہ وہ نہیں کریں گے یوٹیوب کے اوپر آکر خیر یہ ہیزل بھڑکس کی کونسی مٹی کھاتا ہے یار یہ بندہ اس نے کوئی فائنل کے اندر جو ہے چار آور کے اندر سولہ رنس دی ہیں اور وہ دوسرا وہ جو سٹارک ہیں کا سٹرائک بولر جو تھا اس نے میرا خیر میں کوئی فاسٹسٹ فیفٹی کروا دی اٹھارہ بولوں کے اوپر اس نے کوئی پچاس ہنس دے دی لیکن چلو اور ٹورنمیٹ کے فانہ تک لے کے آئے ان کا بڑا زبدہ ستم کا بولر ہے یہ ہر بولر کا اچھا ہے بڑا دن آتا رہتا ہے جیسے کہ ہمارے حسن علی کا آیا تھا کاشر تو وہ کیچ پکڑ لیتا خیر ویسے حسن علی سے یاد ہے کہ اس معصوم نے اپولوجی بھی جو ہے وہ بھی شائع کر دی یہ اس نے لکھی انگلش میں ہماری عادی عوام کو تو وہ سمجھ گیا نہیں پھر بھی چلو کوئی بات نہیں ہے کبھی کبھی اس قسم کا ہو جاتا ہے کیچز وغیرہ ڈراؤپ ہو جاتے ہیں تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے ان چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے ایسے بھی ہمیں بتا ہے کہ ہمارے عوام تمہیں لے رہی اس وقت دوستے میں تھی کیونکہ فوراں فوراں یہ کیچڈ روپ ہوا تو اس دفعہ وہ ہی نہیں ہوا تھا وہ بس انہوں نے ایک کیچڈ روپ کر دیا جو کہ ہمیں نوکاونٹی کر گیا کوئی نہیں ہے ہمارے پیئرز اسی طرح ہی ہیں کبھی کبھی ہم کیچڈ روپ کر لیتے ہیں کبھی کبھی ہم کیچڈ روپ کر لیتے ہیں ویسے آپس کی بات ہے یہ پورا ورڈ کپ یہ صرف سیکنڈ انگز میں جو بیٹنگ کر رہے تھے انہیں کلی بناوا ہے جس نے بھی ٹاؤس جیت لیا اس نے میچ جیت لیا اپنے بڑے بڑے نام بیٹھے میں کبھی کبھی نہیں چاہتے لیکن اس کا میں پہلی بھی ایک سلوشن دے چکا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ ڈیو کا فیکٹر ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ دو دو اینکز کر لیں دس اوور ایک ٹیم کرے پھر اس کے بعد دوسری ٹیم آکر دس اوور کھیلے پھر بہی سے کانٹیو پہلی بہلی ٹیم دس اوور کھیلے دھوپ کے اندر بیٹھنگ کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ انڈر در لائٹس کر رہے ہو تو اس کے اندر بھی ڈیوشی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہا رہا ہوتا تو عجیب یا اے انہوں نے نہیں صدرنا بھئی ویسے بھی وڈ کپ فائنلز جو ہے وہ ہمیشہ ٹاوز فالی ٹیم جو ہوتی ہے وہ ہی جی جاتی ہے میں صرف پاکستان کے ایسی ٹیم ہے جو کہ ٹاوز ہار کی بھی وڈ کپ کا فائنل جیت گئی تھی آگے ٹاوز پر جو ہے ٹروفی نہیں دینی آپ لوگ نے ٹروز کے اوپر ریزلٹ نہیں دینی تو پھر اس کے اندر تھوڑا سا انٹرسٹ ویدا کر لیتے ہیں بیسٹ آف 3 کر دیا کرو ٹاوز کا تاکہ اس کے اندر ہی انٹرسٹ ہو جائے بلکہ بیسٹ آف 5 کر لو بیسٹ آف 7 کر لو ویسے اس پورے ٹورنمنٹ کے اندر سب کو پتا تھا کہ جو سیکنڈ بیٹنگ کر رہا ہوگا اس کو ایڈو بھی آجے گی بالچھول جو ہے وہ گرپ نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو بیٹس من جو بڑے آرام سے بیٹنگ کر رہے ہوگی بالچھول پک رہا پک رہا جتنے بھی لوگوں نے فرسٹ اندرسٹ پر بیٹنگ کی انہوں نے بھی عجیب اپروچ رکھی پاور پلے کے اندر بکٹے بچا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے اگلے پانچے اور جو ہے راما رام سے سنگلز لے رہے ہیں پھر انڈ میں مارنے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بڑا ہم نے سکور کر لی تو لوگ پتا ہے کہ بھئی ایک سو ستر ایک سو اسی چیز ہو جائے جو سیکنڈ بیٹنگ کر رہی ہے اس کو ایڈوانٹیج بھی ہے تو تم لوگ پاور پلے ہو یا نہ ہو پیس تو برکراہ رکھو ٹین رنس پر اور پر جاؤ ٹو ہنڈڈڈ کا ٹارگیٹ رکھو کسی نے بھی یہ نہیں کیا کسی نے فرسٹ اینکس میں کوئی ایسی اینکس بھی نہیں کھیلی کہ بندہ کہا کہ بہترین پہلی اینکس میں ہرا دیئے دو سو رن بناؤں دو سو رن بناؤں بھائی کوئی انٹ تو نظر آیا سلو سلو کھیل رہے ہیں ٹپ ٹپ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ ہوا ہے ہم نے بھی گئی کیا تھا سمی فانل کے اندر اور ابھی فانل کے اندر بھی بھلکل اسی طرح ہوا ہے فیشلے ایک بہترین سے جب ہم بری پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اندر اس موقع کے کوئی ٹرولنگ بنتی نہیں ہے ویسے آپ لوگ آپ کے دو دو ماہترس کے بعد ہی ٹورنمنٹ ختم ہو گیا تھا ہم تو ابھی ایک دو دن پہلے تک بڑے حد تک الائف تھے ٹورنمنٹ کے اندر انفاکٹ جو ہے فانل کے لیے فیوریٹ بھی تھے جانے کے لیے اینڈیز کو بھی بڑا دوک ہوا ہے نیوزلینڈ کو دیکھے یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر تم لوگوں نے آکے یہی حرکتیں کرنی تھی تو ہمیں آگے آنے دیتا اور واقعی پاکستان آتا انڈیا آتا کوئی تھوڑا فلیور تو آ جاتا ان ٹیموں نے بس ویسی لوسی قسم کی ہی کرنی ہے ادھر انگلینڈ کو بھی انہوں نے ہرا دیا نیوزلینڈ نے صرف وہ جو بریانی کے اندر ایک الائچی آ جاتی ہے جو موہ میں آتی ہے سارا کا سارا مدد نیوزلینڈ نے اس ٹورٹنمنٹ میں آکے یہ جو کپتان ہے ویلی یہ ہمیشہ سیم ہی رہتا ہے یہ جیت جائے یہ ہار جائے یہ جو بھی وہ اس کے موہ پر اسی قسم کی مسکرہتی رہتی خیر جو بھی وہ بہترین قسم کی کپتانی کی اس نے مانا پڑے گا کہ ٹیم کو جو ہے وہ اتنی دفعہ فائنلس کے اندر لے کے آ چکا ہے اور بڑی ہی سالڈ قسم کی ٹیم انہوں نے بنا دی نیوزلینڈ کی تو یہ اس بندے کو دینا پڑے گا انفاکٹ جو اس نے انکس کے لئے فائنل کے اندر براوو خیر فائنل کے اوپر جو سٹیڈیم تھا وہ پورے کا پورا تقریباً خالی پڑا ہوا تھا سارے جو سٹیڈیم تھے اس کی سیٹیں خالی تھیں اس کے اندر میں ہمیں بٹو ہی بٹو بیٹھے ہوئے تھے وہ اس لئے کیونکہ سارے ٹکٹس یا تو انڈیز نے لے ہوئے ہوتے وہ تو پہلے سی لے لیتے ہیں ٹورنمٹ شروعن اس پہلے کہ ہم فائنل کھیل رہی ہیں پھر پاکستانیوں نے بھی لے لی تو کسر بچتی تھی تو بھی یہی ہونا تھا بیچارے نہ آسٹریلیا نے تو نہ نیوزلینڈ پہ لیں تو پتنی کیا انہوں نے فائنل کیے ہم آؤ کے سامنے بیٹھ کے خیر ہونسی سپیکنگ تھوڑا سا غلط کے پیرسن بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسٹریلیا اور اور انڈریسی ٹیموں کا تو پوئی مازا ہی نہیں ہے سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا انڈیا اس قسم کی ٹیموں کو دیکھنے کے لیے تو تو اسی بات نہیں ہے بھئی اگر یہی میچ جو ہے وہ نیوزلینڈ یا آسٹریلیا میں ہو رہا تو تو فولی پیکٹ ہوتا اب یوں ہی کی سہراؤں کے اندر ویسے تو عربی جو ہیں ان کو تو یا ککر شکر میں پتہ نہیں کس کی طرح جیب قسم کی پرندو میں جو سوئی جو ناک اندر جا رہی ہوتی پیچھے دماغ کو لگی رہی ہوتی میرے تو پتہ نہیں کون کو اسے نیرانز جائے ہو گئے انی سوئیوں کی بلے سے خیر وہ فریدی اور شوئی بھی جو ہیں وہ بھی پہنچے ویسے کھانا دیکھنے کے لیے اس کہلا باب انڈیا سے جو ہے وہ گانگولی بھی آیا تھا حضر الدین بھی آیا تھا وہاں پر معصوم ہے تو ان سب انہوں نے ٹکٹس لیے ہوئے تھے پہلے سے انہوں نے دکھا تھے کہ ہماری ٹیز پہنچیں گی اور ہم دیکھنے کے لیے آئیں گے یہ وہ کرنے کے لیے آئیں گے یار کسی آسٹریلی فیملی کو دان کر دیتے تھے وہ بھی جو خوش ہو رہا تھا کہ ہمیں ٹکٹس ملیں گے لیکن انہوں نے پہتر نہیں چھوڑنا ہے بہترہ بھی انہوں نے جانا ضرور دیکھنا ہے بس یہ جتنی چیئرنگ ہوئی تھی سٹیڈیوم کے اندر جب شویب اختر کو دکھایا تھا سکرین کے اوپر اتنی چیئرنگ تو یہ ورلڈ کپ جیتنے پہ آسٹریلیا کے لیے نہیں ہوئی ہوگی سٹیڈیوم کے اندر بھی وہی ہو رہا تھا جو ہم کرتے رہتے ہیں پاکستانی اور انڈیونز نے وہ آپس میں لڑ رہے تھے یہ ویڈیو چیکر لیں سٹیڈیوم کے اندر بھی کسی نے میرے دوست سیفی ہے اس کی ایک پکچر شیئر کیوئی تھی جس کے اندر بھائی یہ تروفی جیت رہے ہیں باقی سب تو چھوڑو یہ تروفی کیا ہے یار یہ مطبف سپانسر اچھی بات ہے کہ سپانسر جو ہے وہ انبولد ہوں گیمز کے اندر پیسہ ہے یہ سب چیزیں آئیں لیکن یہ تو اپنے ہدھ ہی کرتی آپ نے پورا کبورا بسکٹ ٹک کا وہ لگا دیئے یہ تروفی پتہ نہیں کب سے جیتے ہیں چار پانسال ہوگی ہماری پوری ٹیم ابھی تک اس تروفی کو چائے بھائی 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 ہوگی اس طرح جو پیپسی ہے وہ اتنا تو پتہ سپانسر کرتی ہے کلکونوں نے بھی ٹروفی اس کو بھر دینا ہے پیپسی کے ساتھ یا پھر یہ ٹپال چپال والے انہوں نے پوری جو گرم چائے وہ بھر دینا ہے یہ تروفی کے اندر کپتان صاحب جیتے ہیں وہاں تروفی اوپر اٹھا رہے اور پوری ٹیم کی چیخیں نکل جائیں ٹاپ وکی ٹیکرز جو تھے ٹورنمیٹ کے اندر حرسنگا تھے میں بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے کہ کوئی شریلنکان جو سامنے نظر بھی آئی یا کیا زبردست برینڈ آف کرکٹ تھا یہ بڑا دوکھ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ٹیمز جو تھیں جو فلیور لاتی تھی کرکٹ کے اندر وہی ختم ہوتی جا رہی ہیں اور پھر میرا بابر جو ہے یا یہاں پھر وہ گولڈن بوٹ کی چیز نہیں ہوتی ٹاپ رن سکورر تھا میرا دوست جو ہے وہ اس ٹورنمیٹ کا اور اس کو میں نے ٹورنمیٹ بھی نہیں ملا وہ موٹر سائکل کی موچھو مالا جو وارنر ہے اس کو دے دیئے ایسے ایک بات پتا ہوں میں اس کو اس لیے بھی ٹھیک ملائے کیونکہ اس کی جو اندرہ وہ ماچ ویننگ اندرہ تو ٹھیک ہے اس کے اندر اس کی ٹیم دے جگہ نہیں تھی اس کو بینچیو پر بٹھایا وہ اگلا بندہ جو ہے ورلڈ کپ کے اندر آئے اس نے نہ سے پلیئر آف ترورمنٹ لے لیا بلکہ وہ ورلڈ کپ بھی جتا کے اوپیا جاندہ ہے ہیلی نیوزرینڈ والے مجھے یہ یہ مجھے کوئی سائی روگ نہیں لگتے ہیں وہ نیشم جو تھا اس کے اندر وہ سمی فانل کے اندر کیسے چوب بیٹھا ہوا لیکن یہی مائنٹ سیٹ یہ پاکستانیوں بھی مجھے نظر آیا ہے اس دفعہ کا مثل وہ فائٹنگ سپیرٹ تھا ان کو یہ تھا ان کو بیچ میٹر سنگھ کو پڑی بھی نہیں تھی یہی پیشن ہونے چاہیے ایک سپورٹس من کا اور یہی چیز ہمارے جتنی یانگسٹرز ہیں ان کو سیکھنی چاہیے خیر مزے کی بات یہ ہے کہ سٹارک اور اس کی بیگم ہیں وہ دونوں ورلڈ کپ کے ونرز ہو چکے ہیں ان کی جو بیگم ہیں وہ بھی اس ورلڈ کپ وننگ ٹیم کی ٹی ٹوینٹی وننگ ٹیم کی پلیئر ہے دیکھو پھر یہ ہوتے ہیں کپل گولز اور پھر ہماری جو ہوتی ہیں ان کو تو کرکٹ کی ایلیف بھی یہ نہیں پتا ہوتی سخت زیر لگتی ہیں یہاں کی لٹکیوں کرکٹ تو پھر خاک برکت آنی ہے شادی ریسے اس برکت رشتے ہیں بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حفیظ و شوید کو جو ہے ان کا آخری ٹیمٹ میں کیوں لئی لینی چاہیے دیکھو کتاقریباً دس گیارہ مہینے کے اندر اگلا ورلڈ کپ آنے لگے ٹی ٹوینٹی کا تو تب تک تو ان کی یہی رہنی ہے کہ ان کی فارم چل رہی ہے ایکسپیرنس بھی ہے بیچ میں ٹیم کے اندر بیٹھیں گا اچھا بیلنس بنا ہوئے تو کیوں ان کو اچھی اٹھنا ہے دو چار سیریز دیکھو اگر تو ان کی بلکلی فارم نکل جاتی ہے تو پھر اور بات ہے لیکن میرے نہیں خیال کہ ان کو ٹیم سے نکلنا چاہیے نہ ان کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے ویسے اگلا ورلڈ کپ ہے آسٹریلیا کے اندر وہاں پر یہ اچھاتی ہے کہ اوپر سے بال نکل رہی ہوگی اور ہماری چیخیں نہیں کر جانی ہیں لیکن پھر بھی میں تو کہتا ہوں مدھانی کو جو نہ پرپیئر کر لیا جائے کیونکہ وہ لمبا آدمی ہے وہ بھی کوئی تھوڑے ٹھپش اپے دے گا تو وال اوپر اٹھے گی کربی تو تازہ دار ٹیم نکلی ہے ہماری تو میرے نہیں خیال کہ نیکس ورلڈ کپ کے بارے میں اتنی زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے لیکن پھر بھی بہت قریب ہے لیکن ٹیم جو ہے وہ ہماری پہنچ ہوگی بنگلہ دیش کے اندر وہاں پر وہ اسی طرح کی وکٹس بنائیں گے کہ وہ اتنی اتنی پھرکی ہو رہی ہوگی یہاں سے یہاں جا رہے ہوگی وہاں سے یہاں جا رہے ہوگی اسی قسم کا ہو رہا تو بنگالیا کوئی چھوڑ ہوگی کہ ہم نے ہرا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہاں اس قسم کی پچس نہ بناو وہ تھوڑی بہترین قسم کی پچس بناو تاکہ آپ لوگوں کی ٹیم جو وہ تھوڑی بہتر ہی ہو کیونکہ وہ پھر نیوٹر وینیوز کے اوپر ایکسپوز بھی ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں کیا یہ کس قسم کی کرکٹ ہو رہی ہے آئی سی سی کو تھوڑا انٹروین کرنا چاہیے ان چیزوں کے پر دیکھیں گے کس قسم کی پچس پر نائی جائے خیر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جتنی بھی ورڈکپ کے اندر جو میری کرکومیڈی کی سیریز کی وضوع پسند آئے ہوگی اگلا جو پاکسان بنگلہ دیش کا ہے سیریز اور اور بھی جو بھی میجر قسم کی سیریز ہو رہی ہوں گی تو اسی طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گے جس کے طرح ہم کرکٹ اور کومیڈی کو مکس کر کے کومیڈی بنایا کریں گے سوالسیوزی نیکسٹ ویڈیو بائی جو ہے وہ الگ روپ ہوتا ہے اس کا اور فائنل میں کچھ الگ روپ ہوتا ہے سیریز کرنے کا جو تھا طریقہ وہ دیکھا ایک طرف تھے پاکستان نے جو شکر عطا کر رہے تھے وہ نمازیں پڑھ رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے اور کام تھے کول تھے لیکن وہ اسٹیلین کتنی گنڈی گنونی سیلیبریشن تھی بھائی ایسے کون کرتا ہے جوتے میں کچھ ڈرنک ڈال کر اس کو پینا چی چیزیں ہوں آجیت کے بعد تو وہ چیزوں کا کلچر دکھاتا ہے کہ ایشین ٹیمز الگ طریقے سے کرتی ہیں اور یہ انگریز وگریز جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہی کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں جیتنے کے بعد آجیب طریقے سے آجیب حرکتے کرتے ہیں تو خیر اس ویڈیو میں اتنی کمنٹ کر کر بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کر کر شیئر کریں کوئی بھی کوششن ہے سجیشن آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیر سائنگ آف